نمسکار دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سکسس پلس اکیڈمی کے پلیٹفورم پر میں ہوں سمی چودری اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیگم حضرت محل کی جیونی اور اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی میں ان کے یوگدان کے بارے میں دوستو عوض کے نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل کا شروعاتی جیون بہت ہی مشکلوں بھرا رہا جب ان کے ماتا پتا نے پیسوں کے لیے ان کو حرم میں بیش دیا اور ان کے جیون کو ویشہ ورطی کی طرف دھکیل دیا لیکن بیگم کا اصلی چریتر سامنے تب آتا ہے جب یہ عوض کے نواب کی بیگم بنتی ہیں اور سن اٹھاسو چھپن میں جب عوض کے نواب واجد علی شاہ کو برٹیش اسٹ انڈیا کمپنی جبرزستی ستہ ان کی چھین کے ان کو کلکتہ پینشن پہ بھیج دیتی ہے تو اس سمیں نواب واجد علی شاہ اتنا پرج اور ویرود نہیں کر پاتے جتنا ان کی بیگم حضرت محل کرتی ہیں اور نواب کے جانے کے بعد بیگم حضرت محل اپنے بیٹے برجس قادر کو نواب گھوشت کر کے خود ستہ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں اس کے بعد اٹھاسو چھپن کی کرانتی میں بھارتی سینکوں کے ساتھ مل کے اپنی جنتہ کو ہندو مسلم ایکتہ کا پاٹھ پڑھاتے ہوئے اور آس پاس کے راجہ رجواروں کے ساتھ سانٹھ گانٹ کر کے بیگم حضرت محل بیٹے شکومت کے خلاف ویدرو کا بگل بجا دیتی ہیں تو ایسی ایک ریولشنری کوین تھی یہ عود کی اور ان کا جیون بھوتی انٹریسٹنگ ہے سارے پہلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان کا جو یوگدان ہے جو اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی میں اسے بھولایا نہیں جا سکتا حالانکہ بیگم اپنے لکشوں میں سکسیسفل نہیں ہو پائی آج آپ سبھی جانتے ہیں کہ اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی میں بھارتی لیڈرز کی ہار ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو یوگدان ہے وہ کافی مہتپون ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیگم کا شروعات میں نام حضرت محل نہیں تھا ان کا نام تھا محمدی خنم یا خرم نام تھا محمدی خنم ان کا نام تھا اور کئی جگہ آپ کو مل جائے گا کہ محمدی خاتون ان کا نام تھا تو ان کے ماتا پتا نے ان کو بیش دیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا حرم میں بیش دیا تھا اور پھر یہ شاہی حرم میں پہنچنے کے بعد ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا مہکپری مہکپری کے نام سے جانی جاتی تھی اس کے بعد یہ راجہ کے کونٹیکٹ میں آئی جو نواب تھے وہاں کے واجد علی شاہ اور واجد علی شاہ نے ان سے شادی کر لی شادی کے بعد یہ بیگم بنی اور ان کے بعد ان کو ٹائٹل دیا گیا حضرت محل حجرت محل کا ٹائٹل ان کو جب دیا گیا جب ان سے جو نواب کا بیٹا برجس قادر جب پیدا ہوا تو اس کے بعد ان کا نام ہو گیا بیگم حجرت محل تو یہ تو ان کا نام تھا ارلی لائف ہے اتنی مہتپون نہیں ہے شروعات میں تو بہت ہی سٹرگل اور بہت ہی مشکل جیون انہوں نے جیا لیکن اس کے بعد جب ان کے ہاتھ میں ستہ آئی اور جب ان کو موقع آیا ان کے پاس کچھ کرنے کا تب انہوں نے کیا کیا وہ مہتپون ہے تو جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ اٹھاسو چھپن میں اسٹ انڈیا کمپنی نے عوض کو انیکس کر لیا انڈر در ڈاکٹرین آف لیپس جو ڈاکٹرین آف لیپس کی جو پولیسی تھی راجہ ہڑپ نیتی تھی لوڈ ڈل ہوجی کی اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا مس منیجمنٹ کر رہے ہیں واجد علی شاہ واجد علی شاہ کو شاشن کرنا نہیں آتا تو اس کو ہم ستہ سے ہٹاتے ہیں حالانکہ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے کہ واجد علی شاہ کا اس سمیں کا شاشن بھوتی عجیب سا تھا بھوتی مس منیجمنٹ ہو رہا تھا لیکن بیٹس اسٹ انڈیا کمپنی اس آدھار پہ نہیں کر رہی تھی آپ سب ہی جانتے ہیں ڈاکٹرین آف لیپس کے تحت انہوں نے کتنے سارے راجہوں کو اپنے راجہ میں بیٹس پر اس میں ملائے ہے بیٹس سامراجہ میں ملائے ہے اور جو لوڈ ڈل ہوجی ہے وہ اپنے سامراجہ کو بڑھانا چاہتا تھا یہی اس کا موٹیو تھا اور یہ جو ڈاکٹرین آف لیپس کی پولیسی ہے وہ اٹھاسوس تاؤن کی قرانتی میں ایک بہت ہی مہتپون کارن بھی بینی اس اٹھاسوس تاؤن کی قرانتی کا اس کے علاوہ واجد علی شاہ جو ہیں ان کو یہاں سے جبردستی پہلے تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس کے بعد ایکزائل پہ بھیج دیا کہ آپ کلکتہ میں جاؤ وہاں پہ آپ کو پینشن میں دیا جائے گا تو واجد علی شاہ یہاں سے چلے گئے بنگال چلے گئے کلکتہ میں اس کے بعد رانی کے ہاتھ میں بیگم کے ہاتھ میں ساری کی ساری ستہ آتی ہے اور رانی ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں راجہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں عوض کی ستہ کو دیکھیں یہ ڈاکٹرین آف لیپس میں ایک چیز آپ دھیان ہے کہ راجہ کا اگر کچھ خود کا بیٹا نہیں ہے تو اس کو ستہ نہیں ملے گی لیکن یہاں تو راجہ کا خود کا بیٹا تھا یہاں پہ برزیس کادی رین کا بیٹا تھا لیکن پھر بھی اس کو ستہ نہیں دینا چاہتے تھے بیٹیش آس اور بیٹیش آس ڈائریکٹلی کنٹرول کرنا چاہتے تھے عوض کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے لیکن رانی جو ہیں یہاں پہ یہ عوض تھا اس سمیے کا اور عوض کے اندر یہ راجدھانی لکھناو میں یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو کنٹرول کرتے تھے پورے سٹیٹ کو انڈیپینڈنس کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ شروع جب ہوا تو اس سمیے بیٹیش بیگم حجرت محل نے بھی اس کا سہرہ لیا اور جو بھارتی سپائی تھے جو ودروہی سینک تھے جنہوں نے بیٹیش حکومت کے خلاف ودروہ کر رکھا تھا ان کو ساتھ لیا ساتھی ساتھ راجہ جلل سنگھو بھی اپنے ساتھ لیا اور جو اس سمیے کانپور کے جو وہ تھے پیشوا تھے پیشوا کیا نام ہوں ان کا پیشوا باجی راؤ سیکنڈ کے جو گودلی ہوئے بیٹے جن کے بارے میں میں نے پچھلے ہی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو بھی بنایا ہے جس کے بارے میں جن کا نام سوری میں بھول رہا ہوں کیسے نام بھول رہا ہوں ان کا میں باجی راؤ سیکنڈ کے جو بیٹے تھے دھتک پتر دھوندو پنت کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے اب یہ آپ کو نام آگیا جائے گا تو برجس قادر کو انہوں نے راجہ بنا دیا نواب گھوشت کر دیا اور خود اس کی ایک طریقے سے گارجین بن گئی ان کی طرف سے یہی ساشن کر رہی تھی تو اٹومیٹکلی پاور تو انہی کے پاس میں تھی اور انہوں نے لیڈرشپ میں بھومی کانی بھائی اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کا ریبیلین کرنے کا کارن کیا تھا دیکھیں انہوں نے ریبیلین میں ایک بہت ہی الگ ہی طریقے کا ریبیلین تھا ان کا باقی بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ستتہ ہمیں دے دو جیسے کہ یہ جو پیشوا کہہ رہے تھے اور دوسری طرف الگ الگ لوگ تھے کوئی ستتہ کے لیے لڑ رہا تھا کوئی اپنے چیزوں کے لیے لڑ رہا تھے لیکن رانی جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹیشہز جو ہیں بھارتیوں کی دھارمی بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچا رہے ہیں صرف مسلم کی نہیں ہندو اور مسلم دونوں کو انہوں نے ساتھ میں لیا اسی لیے ان کے آندولن میں ہندو اور مسلم سبھی سبھی نے پارٹسپیٹ کیا برابر سنخیہ میں تو انہوں نے کہا کہ مندر اور مجیدوں کو توڑا جا رہا ہے روڈ کنسٹرکشن کے نام پہ اس کے علاوہ جو سپائی ہیں ان کو جبردستی یہ کارٹریز کھولنا پڑ رہا ہے کارٹریز جس میں پک کا فیٹ ہے کاؤ کا فیٹ ہے جو میٹ ہے اس میں مکس کیا گیا ہے ان کو جبردستی یہ میٹ کھانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے گائے کا اور سور کا ماس کھانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے جو کی ان کی دھارمک بھاؤناوں کے خلاف ہے دوسری طرف بیٹیشن انفرسٹرکچر کے نام پہ ہندو مندروں کو توڑ رہے ہیں اور مسلم مجیدوں کو توڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرسچن ریلیجن کے جو مشنری بھارت میں آئے ہوئے ہیں یہ کرسچن ریلیجن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بیٹیشن ایک طریقے سے بھارتیوں کے دھرم کو یہ ایک طریقے سے دبانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کرسچن ریٹی کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں رانی نے کہی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ آپ اس طریقے کا دھوکہ کیوں کر رہے ہیں اسی لئے ہم آپ کے خلاف ہو رہے ہیں تو ستہ کو انہوں نے زیادہ ریجن نہیں بنایا اور ریجن ان کو بنایا کہ جو دھارمک بھاؤناوں کو آہت کیا جا رہا ہے ہندو اور مسلم کی اور یہاں پہ کرسچن ریٹی کو سب ہی لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا چاہے وہ سپائی ہوں آس پاس کے راجہ رجوارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرجہ ہے جو چاہے ہندو ہو مسلم ہو سب کو ساتھ میں لے کے انہوں نے ویدروہ کر دیا اب ویدروہ کا سامنا کرنے کے لیے یہ لوگ تھے اوٹرم اور ہیولوک ہیولوک کے بارے میں بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو دیکھیں میں نے اٹھاس اسطان کے لیڈرز کے بارے میں چاہے ہوں بازی راؤ جو تھے وہ پہلے نانا صاحب تھے تو نانا صاحب بھی ان کے ساتھ مل کے تھے مولوی احمد اللہ خان جو ہیں وہ ان کی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے بیغم حجرت محل کی آرمی کو تو انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے اپرائزنگ کریں گے تو رشل نے کیا کہا تھا کیپٹین رشل نے کہا تھا کہ سب لوگوں کو انہوں نے ساتھ کر لیا ہے سب کو ایک ساتھ کرنا بہت بڑی بات ہے ہندو مسلم ایکتہ کا ایک طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے انوائرمنٹ بنایا ہے صرف ایسا نہیں کہا کہ جو بیٹیشلز ہیں وہ مسلم کے خلاف ہیں یا ہندووں کے خلاف ہیں یا مجھے صرف ستہ چیئے سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے آنا یہ بہت بڑی اپلبدی تھی رانی کی اور اس کے بعد اوٹرم اور ہیولوک نے مل کے ان کا سامنا کرنے کی کوشش کی شروعات میں کانپور میں بھی تھے ہیولوک جب نانا صاحب کی آرمی کے سامنے ایک طریقے سے لڑائی لڑ رہے تھے لیکن اس کے بعد جب کانپور بھی ہار جاتا ہے اب دیکھیں نانا صاحب ان کی بھی مدد کرتے ہیں اس کے بعد آلم باغ میں ان کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے بیٹل ہوتا ہے بیٹل آف آلم باغ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ آلم باغ جو لکھناو کا ایک گارڈن ہے یہاں پہ 23 ستمبر 1877 کو کچھ انکاؤنٹرز ہوئے ریبیلز اور اوٹرم کے آرمی کے بیچ میں یہاں پہ انگلیش جو آرمی ہے وہ کانپور میں یہاں پہ جب جیت گئی تھی تو رانی کے جو لکشے تھے ان میں ایک سیٹ بیک لگا کیونکہ رانی چاہتی تھی کہ ایسے بھی نانا صاحب جیت جائے اور نانا صاحب اگر جیت گئے تو ہم دونوں مل کے پھر ان کو یہاں پہ بھی ہرا دیں گے عوض میں بھی ہرا دیں گے تو یہ چیز ان کا پلائن فیل ہو گیا کیونکہ کانپور میں نانا صاحب کی آرمی ہار گئی تھی پھر کولین چیمپ بیل جو ہے انہوں نے آرمی کو لیڈ کیا یہ کمانڈرین چیف تھے پوری برٹیش فورسز کے اس سمیں تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے ریبیلین کو ایک طرح سے کرش کیا ہے چاہے دلی میں ہو کانپور میں ہو یا پھر یہاں پہ عوض میں ہو سب جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنی بڑی آرمی کے ٹکڑی کو لے جا کے انہوں نے آندولن کو کرش کر دیا تھا تو یہ ایک کریمپ بیل آتے ہیں انہوں نے بھی آندولن کو دبایا اور پہلے بھی چل رہا تھا پھر حضرت محل جو ہیں انہوں نے اپنے سبھی سلزرز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی رکھی تھی اور اس میٹنگ میں پچیس فروری اٹھاسو اٹھاؤن کو خود ہاتھی پہ چڑھ کے رانی نے جو بیگم حضرت محل ہیں انہوں نے ایک طریقے سے آرمی کو لیڈ کیا ہے ساتھ میں مل کے مولوی احمد اللہ کے ساتھ بریٹش حکومت کو انہوں نے خود سامنے جا کے ٹک کر دی ہے چیلنج دیا ہے کہ ہم بیٹل فیلڈ میں سب کے سب مل کے لڑیں گے تو ہو سکتا ہے جیت جائیں حالانکہ یہ جو لکش ہے ان کا وہ سکسیسفل نہیں ہو پائے اور بریٹش جو آرمی ہے وہ یہاں پہ ان کو ریویل فورسز کو انہوں نے ہرا دیا جو بھارتی فورسز ہیں ان سبھی کو انہوں نے ہرا دیا بریٹش ساری کی ساری سینیوں کے پاس آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھے ایکوپمنٹ سے بہت اچھے ریسورسز تھے بریٹش آرمی زیادہ پاورفل تھی زیادہ نمبر میں تھی زیادہ ڈسپلینڈ تھی لیکن اور ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ وہ اٹیک کرتے تھے ان کی سنکھیا بھی زیادہ ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو حالانکہ بھارتی سینکوں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی اگر پورے دیش میں دیکھیں تو 87% بھارتی سینک تھے پوری بریٹش آرمی میں لیکن سب ہی نے ریبیل نہیں کیا سب ہی ایک جھٹ ہو کے نہیں لڑے ورنہ یہ بریٹش حکومت کے چھکچ اٹھا سکتے تھے لیکن الگ لگ گھٹوں میں چھوٹے چھوٹے گروپس میں ریبیلین ہو رہے تھے ایک بہت بڑا سنگٹھیت ریبیل نہیں ہو پایا اس وجہ سے الگ لگ جائے پہ سب ریبیلین ہار رہے تھے سب کا گروپ دھیرے دھیرے کر کے کمجور پڑ رہا تھا تو ان مارچ میں 888 کے مارچ میں آکے سرکولین چیمپل نے لکھنو کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تین ہجار گورکھا صفائیوں کو یہاں پہ بھیجا گیا جو گورکھا صفائی آپ جانتے ہیں کہاں کہ ہیں گورکھا ریجیمنٹ جو نیپال سے ریکروٹ کرتے تھے بریٹش آرس بھی کرتے تھے اور آج کے سمیں بھارتی سینہ بھی گورکھا ریجیمنٹ رہتی ہے تو اس کے سینک بہت بہدور ہوتے ہیں ان کو بھیجا گیا اب اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ گورکھا جو سینک تھے وہ نیپال کے انڈر تھے اور نیپال کے راجہ تھے اس سمیں جنگ بہدور اب جنگ بہدور دیکھیں یہاں پہ بریٹش آرس کی مدد کر رہے ہیں اور آگے چل کے یہی جنگ بہدور رانی کو پیشوا نانا صاحب کو اسائلم دیں گے پولٹیکل اسائلم دیں گے ان کو ایک طریقے سے اپنے پاس رکھیں گے ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے وہ کیسے ہوگا وہ چیز آگے دیکھئے گا تو گورکھا کو یہاں پہ بھیجا گیا اور انیس مارچ اٹھاسو اٹھاؤن آتے آتے موسا باغ چار باغ اور کیسر باغ کو بیٹش اس نے پھر سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ریبیلینز کو یہاں پہ ہرا دیا سب کو دھیرے دھیرے کر کے بیٹش جو فورسس ہیں وہ پیچھے دھکل رہی تھی دھیرے دھیرے کر کے آپ جانتے ہیں کی اٹھاسو اٹھاؤن کا جو ریبیلین ہے یہ مائی میں شروع ہوا اور اٹھاسو اٹھاؤن کے مائی جو آتے آتے پوری طریقے سے انہوں نے کرش کر دیا تھا ویسے دیکھیں تو چھٹ موٹیے ریبیلین چل رہے تھے اٹھارہ سو اٹھاؤن تک لیکن اٹھاسو اٹھاؤن آتے آتے لگ بھگ ریبیلین جو ہے میجر سکیل پہ دبا دیا گیا تھا اور بیٹش اس نے زیادہ تر جگہوں پہ اپنا کنٹرول پھر سے استعبت کر لیا تھا اس کے بعد بیگم کو پتا تھا کہ یہ ہار چکی تھی ان کی سینہ پراست ہو چکی تھی تو بیگم کو یہاں سے اپنے بیٹے اور خود کی جان بچا کے برجش قادر کو لے کے نانا صاحب کے ساتھ ہو کے یہ نیپال چلے گئے نیپال یہاں پہ گئے نیپال ان کے پڑوسی تھا اور یہاں پہ جانا چاہتے تھے جنگ بہادر سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو پولٹیکل آسائلم ملے ان کو ایک طریقے سے وہ مل جائے تھوڑا سا کہ ان کو بچاؤ گئے بیٹے شہ سے بچ سکیں لیکن یہاں پہ نیپالیز جو ہیں وہ شروعات میں ہیزٹیٹ ہو رہے تھے کہ ان کو آسائلم دیا جائے کہ نہیں دیا جائے اور انہوں نے ایک لیٹر بھی بھیجا ایک ان کے جرنل ہوا کرتے تھے جنگ بہادر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ آئے تو ہم آپ کے اوپر گورخا ٹروپ سے اٹیک کر دیں گے اور ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہے ہم آپ کو ایک طریقے سے یہاں پہ نہیں رکھ سکتے ہم آپ کو ایک طریقے سے ہمارے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہم ہمارے یہاں پہ ہم آسائلم نہیں دے سکتے تو اس لیے انہوں نے ایک بار کے لیے تو یہ سوچا کہ ان کے لیے راستے بند ہو گئے یہ نیپال جا پائیں گے کی نہیں جا پائیں گے لیکن اس کے بعد نیپال نے اپنا ڈیسیزن چینج کیا نیپالیز آثورٹی نے اور ان کو آسائلم دیا اور یہ کنڈیشن رکھی بیگم حضرت محل کے سامنے کہ وہ ریبیل لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی سممن نہیں رکھیں گی بھارتیوں کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں کریں گی کوئی کسی طریقے کا کمیونیوکیشن نہیں ہوگا اس آدھار پہ ہم آپ کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار کے لیے رانی نے ان کی بات مان لی لیکن رانی ریبیل تھی اور وہ اپنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے واپس آئیں بھارت میں اور کسی بھی طریقے سے اپنی ستہ کو واپس پائیں اور بھارتیوں کی مدد کریں یہاں پہ کافی ڈیفرکلٹی بھی ہوئی ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بیمار ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیگم جو ہیں وہ نیپال سے نکلنے کی کوشش کریں گی بیٹیش حکومت کو یہ پتا چل گئی کہ وہاں پہ سمجھے ہو رہی ہے تو بیگم پھر سے عوض میں آ سکتی ہیں اور عوض میں آنے کے بعد پھر سے یہاں پہ ایک طریقے سے کوئی آندولن ہو سکتا ہے اور ڈسربینس ہو سکتا ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے رانی کو روکنا چاہتے تھے پھر رانی کے بعد ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی کے بعد کیا ہوتا ہے اسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہو جاتا ہے اور بھارت میں کیا ہوتا ہے اٹھاسو اور تھاؤن سے جو بیٹش پارلیمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ رول ہوتا ہے مہارانی وکٹوریا کا رول یہاں پہ ہو جاتا ہے جو گورنر جنرل ہے وہ بن جاتا ہے وائس روئی اس کے بعد یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں رانی کا جو وہاں پہ لائف ہے وہ کافی مشکل ہو رہا ہے اور یہاں کو رانی نے یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو بھی ریبیل اور ریبیلین لیڈرز ہیں ان کو بیٹش اسٹ انڈیا کمپنی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف ہونے کی لیے آپ کو سجا دی جائے گی سجا دی جائے گی لیکن ایک چیز اور کہہ دی گئی تھی جو جو کوین آف انگلینڈ تھی ویکٹوریا انہوں نے ایک پروکلیمیشن ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے کہا تھا ایک بات کہی تھی کہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی ویدروہی ہیں ان کو ماف کر دیا جائے گا ماف کیا کیسے کیا جائے گا اگر کسی بیٹش آفیسر کو انہوں نے نہیں مارا ہے کسی کا مڈر نہیں کیا ہے تو اس کو ہم ماف کر دیں گے اس کو ایک طریقے سے ایک طرح سے ہم ابھیدان دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا لیکن اس کے ریسپونس میں بیگم حضرت محل نے بھی ایک کاؤنٹر پروکلیمیشن جاری کیا اور کہا بھارتیوں کو وارن کیا انہوں نے کہا ان کے جہاں سے میں مت آنا ان کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان میں آپ مت آ جانا آپ کو ہار نہیں ماننیے آپ کو بیٹش آف کے خلاف ویدروہ کرتے جانا ہے اور ویسے تو یہ ویدروہ ختم ہو گیا تھا لیکن رانی چاہتی تھی کہ ان کی باتوں میں نہ آئے بیٹش آف کی باتوں میں نہیں آئے تو رانی کے جو تیور تھے ابھی بھی فیکے نہیں پڑے تھے تھنڈے نہیں پڑے تھے تو بیٹش آف یہ بات جانتے تھے اور بار بار رانی کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ یہاں پہ آؤ لیکن انڈیا میں اگر آپ آنا چاہتے ہو تو آپ کو ویسے ہی پنیشمنٹ دیا جائے گا آپ کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جیسے کی باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ کیا گیا ہے جو بھی ویدروہی تھے ان کے ساتھ کیا گیا ہے ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں دوسری طرف جو نیپالی آثورٹی تھی وہ رانی کو کسی طریقے سے مدد نہیں کر رہی تھی یہ رانی چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے بھارت میں گھوسیں اور ان کے ساتھ بیٹش کو گھوسانے میں جو نیپالی آثورٹی وہ مدد کرے لیکن انہوں نے مدد نہیں کری اس کے بعد رانی نے پھر سے کوشش کی اٹھاس اس تاتر میں بھارت میں آنے کی اور بھارت میں آنے کی کوشش کری تو جو بیٹش گورنمنٹ ہے اس سمیں کی جو بیٹش انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی گورنمنٹ آف انڈیا جو بن چکی تھی اس نے کہا کہ ہم آپ یہاں پہ آو گے تو آپ کے ساتھ آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جیسے کی باقی ودروہیوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور آپ کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا جائے گا بقاعدہ یہ اس طریقے سے شبد استعمال کیا گئے کہ آپ کا اوپر نگرانی رکھی جائے گی آپ کے اوپر ایک طریقے سے کوٹ کیس چلے گا یہ سب ساری چیزیں ہوں گی تو رانی یہاں پہ نہیں آئی برجس قادر کو لے کے نہیں آئی وہیں پہ رہی کچھ سالوں تک اور اور اس کے بعد اٹھاسو انیسی میں ایٹین سیونٹی نائن میں دو سال بعد جو ہیں رانی بھارت میں آنے چاہتی تھی اس کے دو سال بعد بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ایک فورین لینڈ پہ نیپال میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اور کارٹ مانڈو میں بیگم حجرت محل کی جو گریویارڈ ہے وہ وہیں پہ ہے اور اٹھاسو چوراسی انیس سو چوراسی میں دس مئی انیس سو چوراسی کو بھارتی سرکار نے ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کی رانی کے نام پہ ان کو اونر دینے کے لیے حالانکہ جب رانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ایک اور اٹھاسو چوراسی میں ہی کچھ سالوں بعد بیڑجس کادیر کو بھارت میں انٹری کرنے کی ایک طرح سے پرمیشن مل گئی اور رانی کو ایک طریقے سے ماف کر دیا گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیڑجس کادیر کو بھارت میں آنے کی چھوٹ ہے وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے لیکن ان کی کوئی پولٹیکل اوٹورٹی نہیں رہی تھی کیونکہ اوٹ جو ہے وہ بیٹش انڈیا کے کنٹرول میں تھا بیٹش پرووینس کے انڈر آ چکا تھا اٹھاسو اٹھاؤن کا جو پروکلیمنیشن تھا جو مہارانی وکٹوریا نے جاری کیا تھا اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اور کوئی ٹیرٹری کو اب آنیکس نہیں کریں گے جو پرنسلے سٹیٹس ہیں وہ بنے رہیں گے ویسے کہ ویسے ان کی سیماؤں میں ہم اب اندر دکھل اندازی نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہماری جو ٹریٹی ہیں سمبند ہے وہ بنا کے رکھیں گے اور ان کے ساتھ ہم برا ویہوار نہیں کریں گے جیسا کہ ہم نے اٹھاسو ستاؤن سے پہلے کیا جیسا کہ لوڈ ڈل ہو جی کے ٹائم پہ کیا کسی طرح کی مافی نہیں کی لیکن جو ویدروہی تھے ان کو ماف کرنے کا ایک طریقے سے ڈراما کیا ایک پروکلیمیشن جاری کیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ویدروہی ہے اس نے ویرود کیا ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر بیٹیشس کسی سپائی کو اگر مارا ہے کسی اوفیسر کو مارا ہے تو اس کو پنیشمنٹ جرور ملے گا اور بہت بروٹل پنیشمنٹ ملا جو سپائی تھے ویدروہی سپائی تھے ان کو توپ کے گولوں کے سامنے لگا لگا کے ان کے اوپر گولے داگے گئے ان کو گولوں سے اڑا دیا گیا تو بہت لوگوں کو فانسی بھی دی گئی اور جو تو اس طریقے سے آندولن کو بروٹلی دبایا گیا اور یہاں پہ رانی کا جو یوگدان ہے وہ کتنا مہتپوڑ آپ سب خود سمجھتے ہیں کہ وہ انت تک ودرہ کرتی رہی انت تک انہوں نے بیٹیشس کا ویرود کیا اور ایک پروکلیمنیشن بھی جاری کیا کہ بھارتیوں کو یہ تک کہا کہ آپ ان پہ بھروسہ نہ کیجئے گا تو ہوفیلی آپ رانی جو بیگم حجت محل